اسلام علیکم ورحمت اللہ ویورز کیا حال چال آپ کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کے مفنز لے کر آئی ہوں بلو بیری مفنز تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں جو مین سیکرٹ ہے وہ ہے بٹر ملک تو میں آپ کو بتاتی ہوں بٹر ملک کیسے بنانا ہے یہ سمپل فل فیٹ ملک لیا ہے میں نے تقریباً ہاف کپ یعنی فور آنسز اس میں میں نے ون اڈا ہاف ٹیبل سپون سرکا ایڈ کر لیا اب چلتے ہیں اپنے ڈرائی انگریڈن کے طرف یہ ہیں آل پرپس فلور تقریباً ون ان تھری کوارٹر کپس جو ون سیمنٹی ون گرامز کی ایکول ہے اب یہاں پہ ہم ٹو ٹی سپون بیکنگ پاودر ایڈ کریں گے میک شور بیکنگ سوڈا نہ لینا اور یہاں پہ ہم ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اب ان کو ہم اچھے سے سفٹ کریں گے میں نے آپ کو اپنی پہلی ریسیپی میں بتایا تھا ریڈ ویلوٹ کپ کیکس کی کہ سفٹ کرنے سے ائر پاس ہو جاتی ہے اور کوئی بیچ میں کنکر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں رہتی اور بہت اچھے طریقے سے فلفی سے بنتے ہیں آپ اس کو دو تین دفعہ بھی سفٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن جس طرح سے ابھی ٹائم نہیں ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے ایک ہی بار سفٹ کیا تھا اور اب یہاں پہ میں اس میں شوگر ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے شوگر اور باقی سب ڈرائے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہاں پہ جو ہے میں لیمن زیسٹ ایڈ کروں گی لیمن زیسٹ تقریبا میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے فلیور انہینس ہو جاتا ہے اور اب یہاں پہ ساتھ ہی میں بلو بیریز میں ایڈ کروں گی یہ فریش بلو بیریز ہیں ان کو دھو کے سائیڈ پہ رکھ لیا تھا تقریباً ون کپ ہیں یہ اب ان کو ہم اچھے سے کوٹ کر رہے ہیں ان کی کوٹنگ ہو جائے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں آپ اب یہاں پہ جو ہے ہم نے بٹر ملک ایڈ کرنا ہے اس میں جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اپنا یہ دیکھیں یہ تقریباً گاڑا گاڑا سے ہو جاتا ہے اور میک شور آپ کے سب انگریڈینٹس جو ہیں روم ٹمپریچر ہوں ایک بھی آپ کا اس میں فریج والا ہوا تھنڈا ہوا تو آپ کا جو کیک یا کپ کیکس وغیر ہیں وہ خراب ہو جائیں گے وہ ریزلٹ نہیں آئیں گے جو آنے چاہیے ہیں اب یہاں پہ ہم وینیلہ ایسنس ایڈ کر لیں گے سب لیکوڈ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے ہم یہاں پہ وینیلہ ایسنس ون ٹیبل سپون تھا یہ آئل ہے سکس ٹیبل سپونز ہے تقریباً 3 آنسز ہے اور یہاں پہ لیمن فریش لیمن جوز میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اور ون بیٹن ایگ اس میں ایڈ کریں گے اب اس کو یہاں پہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے لیکن ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا آپ نے اس کو اوور مکس نہیں کریں گے ہم یہ دیکھیں اس کو ہم بڑے آرام سے ہم فولڈنگ پروسیس میں کریں گے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں کسی مشین کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں یہ اس طرح کا بیٹر ہوگا ٹھک ٹھک ہوگا یہ بہت لیکوڈی بیٹر نہیں ہوگا اس کا نارمل کیکس یا کپککس کی طرح اب اس کو میں کپککس ٹری میں میں لائنر کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس ڈائریکٹ کپککس کی جو ٹری ہے اس کو گریس کر کے اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں لائنرز آئس کریم سکوپ اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے ایون لی آپ بیٹر جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے سمپل سپون ایڈ سے استعمال کی ہے یہاں پر ان کو فل نہیں بھرنا اور اس کو ففٹین منٹس کے لئے اون میں جانے سے پہلے آپ نے ففٹین منٹس کے لئے ریسٹ دینا ہے ان کو اب میں ان کو اون میں رکھ رہی ہوں سینٹر ریک میں میں رکھ رہی ہوں اون میں اور ٹین منٹس پہلے پری ہیٹڈ اون تھا یہ ون سیونٹی فائیف اس ڈگری پہ ہے اور تھری فورٹی فائیف فارن ہائٹ ہے گیس مارک تھری ہے ڈبل روڈ آن ہے الیکٹرک اون ہے یہ تقریبا ٹوانٹی 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 ٹو منٹس میں بیک ہو جائیں گے کسی کے اون اگر جلدی کام کرتا ہے تو وہ آلموسٹ میرے حال سے ایٹین ٹوانٹی منٹس بھی لیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اون کتنا تیز ہے تو ویورز یہ تیار ہو چکے ہیں دیکھیں آپ اس میں بیمبو سٹیک انسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس کی میں آئسنگ تیار کروں گی یہ تقریبا میں نے فور ٹیبل سپون آئسنگ شوگر لی ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس طرح کے کپککس وغیرہ میں اچھے طریقے سے مکس کریں کہ کوئی لمس نہ رہ جائے یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں اوپر آئیسنگ اس کے کچھ آپ نے کپککس کے اوپر لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ ان کو سمپل ہی چھوڑ سکتے ہیں یا آپ اس میں آئیسنگ شگر بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اپنے کپککس کے اوپر میں نے کچھ پہ یہ آئیسنگ لیمن آئیسنگ یوز کی تھی اور کئیوں پہ میں نے جس سمپل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے شگر ڈسٹ کی تھی ان پر تو یہاں پہ یہ ہمارے کپککس ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنا لیکوڈی اس کا بنا ہے اور کتنا اچھا لک دے رہا ہے اب یہاں پہ اس کے اوپر میں ڈریزل کروں گی آپ چاہیں تو فول سپون بھر کے بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یا ڈریزل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ چیک کریں یہ بہت ہی یمی بنتے ہیں بہت ہی یمی اب یہاں پہ دیکھیں اس کا ٹیکچر آپ کے جو یہ بلو بیریز ہیں یہ نیچے سنک نہیں ہوگے مجھے امید ہے آپ کو میری ریسی پی بہت اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو کومنٹس کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے السلام علیکم ورحمت اللہ